اسلام علیکم مارکٹ بوئے کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے فراشا کا لیٹس جو والیم لون میں آیا ہے امرائیڈری میں اس کی سیم ایزا اریجنل لے کے آئے ہیں اس میں صرف سکس پیسیز کا والیم ہے اور اس کی کلر سکیم آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر سکیم ہے اس کے ساتھ اس دفعہ ہم نے گلہ بنایا ہے تلے کے ساتھ ذریع کا کام ہوا ہے گلے میں اور ساتھ میں ایک الگ سے دامن کا پیچ ایڈ کیا ہے جس کے اوپر آلموس کوس ڈیڑھ سو روپی آئی ہے صرف دامن کے پیچ کے اوپر جو پیچ کی مرائیڈری کروائی گئی ہے وہ سیم گلے والی سٹیچنگ کروائی گئی ہے کیونکہ آپ انشاءاللہ اس کی صفائی دیکھیں بہت ہی اچھی چیز ہے اگر اس کے ساتھ پیچ نہیں ہوتا تو اس کا ریڈ وہی ہمارا اے پلس ریپلیکہ والا بارہ سو پجتری یا تیرہ سو نکلنا تھا لیکن جو ڈیٹ سو روپی کا پیچ ساتھ میں اضافی امرائیڈری کروائی گئی ہے اس کی وجہ سے اس کا ریڈ زیادہ ہے باقی یہ بشیر والوں کا نوے ستر ائر جیٹ پر مال ہے اوریجنل کی طرح سیم ایزوری جنل پوری بوک ہے صرف سکس پیسیز کا والیم ہے فراشہ کی جو لیٹس ایک سال بوک کعی ہے اس کی سیم ایزوری جنل یہ بنایا گیا ہے تو ابھی آپ کو اس کے ڈیزائن اوپن کر کے دکھاتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دی ہے کیونکہ یہ سکس پیسیس کا والیم تھا اس پہ ڈی سی پانی سو لگ رہی تھی تو ہم نے اس میں ساتھ میں وائیڈ چکن کے ٹروزر ایڈ کر دی ہے جو کہ ہم سے کسٹمر بہت زیادہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے تو وائیڈ چکن کا جو پونچا ہم رائیڈری والا ٹروزر ہے جو ریٹیل کی پرائز میں صرف چھے سو روپے کا سیل ہو رہا ہے ہم آپ کو وہی ٹروزر صرف تین سو پجتر روپے کا دیں گے پونے چار سو روپے کا ڈل پلسٹر کے اوپر ہے یہ مثلا کہ جو کٹن کا داگہ اس کی مرائیڈری ہوئی ہے اور کٹنگ ون پوائنٹ ایٹ سیمن گز کی ہوگی ایزی لی ٹروزر بنے گا ایک تھان میں آٹھ ٹروزر ہوتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کٹنگ کر کے ٹروزر بہی دیں ادر وائیڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ایک تھان پیک ہی آجے فراشہ کے والیم کے ساتھ اس میں ہم نے دو اپشن رکھیں اگر کوئی وائیڈ چکن کا ٹروزر الگ سے صرف بائی کرنا چاہتا ہے تھان اس کا دو چار تھان جتنے بھی لینا چاہتا ہے الگ سے بھی مل جائیں گے فراشہ کے ساتھ لینا چاہتا ہے فراشہ کے ساتھ لے لے اگر فراشہ صرف کوئی بائی کرنا چاہتا ہے وائیڈ چکن کے ٹروزر نہیں لینا چاہتا تو یہ بھی اپشن آپ کو مل جائے گا وائیڈ چکن کے ٹروزر اگر آپ نے آٹھ ہیں اگر چار بائی کرنے چار بھی مل جائیں گے ادر وائس کائنلی یہ آٹھ کی آٹھ بائی کریں کیونکہ ایک تھان میں آٹھ ٹروزر نکلتے ہیں پندرہ گز کا ایک تھان ہوتا ہے اور اس کا جو ہم آپ کو ریٹ دے رہے ہیں تین سو پچھتر پہ ٹروزر کا یہ آپ ریٹیل میں کہیں سے بھی پوچھ لیں پانچ سو سے کم تو کوئی اسے سیل ہی نہیں کرتا ساڑھے پانچ سو چھ سو نورملی میں نے زیادہ دیکھا کہ ساڑھے پانچ سو چھ سو روپے کا یہ ٹروزر پہنچا امرائیڈی والا سیل ہوتا ہے تو ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ میں فراشہ کا ڈیزائن بہت یاوٹ کلاس والیم ہے شفون کا سوفٹ انیس پک کا ڈوبٹا ہے اور کل جو الحمدللہ ہم نے کرم لگایا تھا بہت اچھا رسپونس ہے وہ بھی سٹو ختم ہو چکا ہے ابھی فراشہ آئی دے رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی اچھے اچھے والیم آ رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے آگے والے والیم کے ساتھ بھی آپ کو تھوڑی سی یہ والی جو جیسے یہ ٹروزر دے دی یا کوئی سٹولر دے دی اس طرح ہر والیم کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ آپ کو ایڈ کر لیں تاکہ آپ کو سیم ڈی سی میں وہی چیزیں آ جائے کریں اسی وجہ سے آئے پانچ سو ڈی سی میں بھی آپ کو آٹھ ٹروزر بھی آ جائیں گے اور فراشہ کے چھے سوٹ بھی آ جائیں گے تو ابھی آپ کو اوپن کر کے دکھاتے ہیں ڈیزائن سب سے پہلے میں آپ کو ٹروزر دکھا دیتا ہوں جو ہم آپ نے آپ کے لئے ٹروزر ایک ستفہ رکھے ہیں یہ آٹھ کلر آٹھ پیسیز کا ایک تھان ہوتا ہے یہ کٹنگ ہوا ہوا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کٹنگ کر کے یہ آٹھ ٹروزر بے دیں ادر وائس ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھان آ جائے پندرہ گز کا تھان ہوگا آپ نے اس کو ففٹی ففٹی کر لینا ہے ساڑھے گز بچ جائے گا ساڑھے گز سات گز کو پھر ففٹی کر لیں گے ساڑھے تین گز بچ جائے گا پھر ساڑھے تین گز کو ففٹی کر لیں گے ون پوائنٹ ایٹ سیمن مثلا کہ پندرہ گز کو ہاف ہاف کٹنگ کر دیں گے تو آٹھ ٹروزر اس میں سے نکل آئیں گے پہلے ایک ٹروزر کا پیس آپ کو چیک کروا دوں پہنچا ایمرائیڈری ہے صرف اوپر دوسری ایمرائیڈری ہے نیچے جو صرف پہنچا کٹ ورک ایمرائیڈری ہے اور یہ کٹن کا جو داگہ ہوتا اس کی ایمرائیڈری ہے جو کہ اچھے والا ٹروزر ہے اس میں لوکل بوت آتا ہے یہ ٹروزر شروع ہو جاتا ہے تقریباً تین سو پچیس روپے سے جو دوسرے داگے کی ایمرائیڈری ہوتا ہے یہ والا ٹروزر ہول سیل میں کم سے کم چار سو سے نیچے نہیں سیل ہوتا چار سو پچیس چار سو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو تین سو پیجتر پی کا دے رہے ہیں جنہوں نے ہم سے صفائر ٹو پیس بائے کیا وہ صرف ایک تھان بھی اس کا بائے کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے صرف ہم نے اس لیے ساتھ لگائے ہیں کہ فراشہ کے ساتھ آپ یہ بھی ایک تھان بائے کر لیں آپ کو سیم ڈی سی میں آ جائے تو یہ اس کا ٹروزر کا آپ نے ڈیزائن دیکھ لی ہے ڈیزائن ہمیں بھی کسی کا چینج بھی آ جائے مین چیز دکھانے والی ہے امرائیڈری کی صفائی کٹ برک ہوا ہے انشاءاللہ امرائیڈری کی صفائی آپ چیک کریں وائٹ چکن کا ٹروزر ہے تو یہ آٹھ ٹروزر آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹھ ٹروزر ہے ٹھیک ہے تو یہ آٹھ ٹروزر آئیں گے فراشہ کے والیم کے ساتھ اس کے بھی ہم چارجی ساتھ میں میں آپ کو ویڈیو کے اینڈے پہ ان کے ریٹ وغیرہ ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں تو یہ آٹھ ٹروزر ہو گے اور ساتھ میں چھے سوٹ فراشہ کے ہو گے یہ ساتھ میں ہم نے ایڈ کی ہے تو آپ نے اگر صرف یہ وائٹ چکن کے ٹروزر لینے ہے جتنے مرضی تھا لینے دس لینے بیس لینے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جتنے ہو یہ اتنے کام ہے کیونکہ کافی زیادہ سیل ہوتا ہے شرٹس کے ساتھ ٹروزر بہت زیادہ سیل ہوتا ہے اور کرتیاں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی سیل ہوتا ہے یہ سب سے اچھی کوالیڈی کا ٹروزر ہے جو آپ کو دکھایا ہے تو ابھی ہم بات کر لیں فراشہ کے لیٹسٹ والیم کی صرف سکس پیسز کا والیم ہے اور اس کی جو کلر سکیم ہے آؤٹ کلاس کلر سکیم ہے پورڈر کلر سکیم ہے ایک بلیک بھی ہے ایک کاس نہیں ہے تو ابھی آپ کو سنگل بے سنگل اوپن کر کے دکھاتا ہوں سیم ایز اریجنل جو فراشہ نے بنایا ہے وہ ہی آپ کو سیم ہم دیں گے یہ اس کا الے کارڈ دیکھ لیں گلہ ایمرائیڈی دامن پیچ کے ساتھ تو فرسٹ آرٹیکل اس دفعہ ہم نے جو پینل نہیں نا اس پہ جتنے پینل کا خرچہ آ رہا تھا آل مو سمجھے اتنے گلے پہ خرچہ آیا ہے اس میں تلے کا بھی برک یوز کر لیں ہیوی ایمرائیڈی چلا دی گئی ہے گلے کے اوپر کیونکہ بہت اچھا والی ہے میں اس کی لون کی کوالیٹی بہت اچھی ہے نبو ستر لون ہے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں تو فرسٹ آرٹیکل اس کا اوپن کر کے دکھا رہا ہوں یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے سب سے پھلے آپ اس کا نیک ایمرائیڈی دیکھیں انشاءاللہ جب آپ کو یہ ملے گا نا پارسل آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اچھی ایمرائیڈی اس کے اوپر کروائی گئی ہے اور لون کی کوالیٹی کی بات کر لیں یہ میرے ہینڈ میں لون کی کوالیٹی ہے نبو ستر ائر جٹ کنارے کے اوپر اس کی لون ہے یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے ساتھ میں اس کے زافی پیچ ہے سیم آپ دیکھ سکتے ہیں جو فراشہ والوں کا ہے سیم وہی چیز ہوگی انشاءاللہ انیس بیس کا فرق تو آ جاتا ہے باقی کوشش کی گئی ہے کہ وہ بھی نہ آئے تو یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ لیٹس دوزار اکیس کا جو فراشہ کا والیہ میں وہ ہے یہ بیک سائیڈ نیچے بازو ساتھ میں زافی پیچز ایک اور آپ کی نولیج کے لیے بتا دوں آپ نے جیزمین برینڈ کا نام سنا ہوگا آپ نے شینٹلے کا سنا ہوگا آپ نے بروک کا سنا ہوگا یہ جو تینوں برینڈ ہے ان کا جو چوتھا برینڈ ہے وہ فراشہ ہے یہ چاروں برینڈ ایک ہی مالک کی ہیں جیزمین بروک شینٹلے اور یہ فراشہ ایک دو ان کے اور بھی سیریز چر رہی ہے وہ مجھے بھی یاد نہیں یہ چاروں کا مجھے پتہ ہے تو یہ اس کا پلینڈ ٹروزر ہے ٹروزر کی کوالٹی نو ڈاؤڈ بہت اچھی ٹروزر کی اس کی کوالٹی لگی ہے اور جو مین سب سے چیز ہے جو ڈیٹس ورپیہ ہم زیادہ آپ سے لیں گے سوری وہ اس چیز کا لیں گے جو اس کے ساتھ ہم نے دامن کا زافی پیچ بنوایا اس کے پیچ کی مرائیٹری آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ہم نے بن لیاس کی بطالیس ورپیہ کی بک سیل کی ہے اس کے ساتھ بھی پیچ دیکھیں الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی بہت زیادہ اچھے پیچ ہم نے بنائے ہے جو بطالیس ورپیہ والے سوٹ کے ساتھ پیچ لگا تھا اس کی بھی یہ سوائی نہیں تھی جو آپ کو اس سوٹ کی مل دی ہے یہ آپ اس کے دامن کا پیچ ہے ٹھیک ہے کچھ کسٹمر اگر اس کے دامن پہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ اسے ٹروزر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سوفٹ شفون کا دوبتہ ہے اور یہ اس کے دوبتے کا ڈزائن بھی دیکھیں بہت ہی خوبصورت آرٹیکل ہے انشاءاللہ آپ کو اس میں وہ سیل کرنے میں وہی بات ہے کہ آپ کو بینیفیٹ ملنا چاہیے پروفٹ ملنا چاہیے اور انشاءاللہ بلکل ہٹکے ہے اور ریزن ایبل ہے ہر جگہ سے انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو آپ کو مارکٹ بوئی چینل سے ملتی ہیں سیکنڈ آرٹیکل اس کا اوپن کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں ذرا نیک امرائیڈ لائٹ کلر پہ آپ کو اس کے زیادہ انشاءاللہ نظر آئے گا یہ بشیر والوں کی اس کے اوپر سٹیمپ بھی لگی ہوگی ہے بشیر لکھا ہے جو دو دن سا بشیر جن کی میں باتیں کرتا ہوں ان کا یہ مال ہے نوے ستر ایٹ جٹ لون ابھی یہ آپ ڈیزائن دیکھیں یہ سیم آپ کو ڈیجیٹل پرنٹ کی لکھ دے گا لیکن یہ ڈیجیٹل پرنٹ نہیں ہے روٹری پرنٹ ہی ہے لیکن لکھ ساری ڈیجیٹل پرنٹ ہے اسے اگر میں آپ کو ڈیجیٹل پرنٹ بھی کہہ دوں تو آپ اسے مان سکتے ہیں لیکن یہ ڈیجیٹل پرنٹ نہیں ہے اور اس کا یہ نیک امرائیڈری ذرا آپ چیک کریں اس کے اوپر دیکھیں دامن پیچ کے ساتھ پلین ٹروزر ہے اس کے ساتھ گلائی مرائیڈری اور اس کے ساتھ وہ وائٹ ٹکن کے ٹروزر بھی میں نے پہلے پتہ ہے اس لئے لگائے ہیں تاکہ آپ کو یہ سوٹ پندرہ سو سے کم کاسٹ میں بر جائے اور آپ کو آگے سیل کرنے میں بھی مزا آ جائے تو اس کے یہ بھی دامن کا پیچ سیم کنٹراس کیا گیا ہے یہ اس کی مرائیڈری چیک کریں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا جب یہ آپ کو پارسل ملے گا بلکل ہٹ کے آئیٹم انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہ دامن کا پیچ ہے اس کے ساتھ لون کا ٹروزر اور یہ اس کے ساتھ سوفٹ شفون کا دبٹہ فراشا کی لیٹس بک کے صرف سکس پیسیز کا والیم ہے یہ اس کے ساتھ سوفٹ شفون کا دبٹہ ہے اگلا آرٹیکل اس کا اوپن کر کے دکھاتا ہوں جو کہ ہے پنگ کلر میں اس کے بعد ایک کاسنی کلر ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ کلر بہت پیار ہے یہ آپ ہم رائیڈری دیکھیں انشاءاللہ اس کے پر ہلکا سا تلے کا بھی برکی یوز ہویا ہے وہ تلہ دوسرا نہیں ہے جو خراہت نیچے جو محسوس ہوتا ہے یہ اچھے والا ہے اس کو میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ساری ڈیجیٹل لک لیکن ڈیجیٹل پرنٹ ہے نہیں نوے ستر لون ہے یہ اس کی بیک سائیڈ دیکھ لیں ٹھیک ہے نیچے بازو جو ریٹ اس کا ہم نے نکالا ہے ابھی آپ کہیں گے کہ باہر باہر باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت ریزنیبر ریٹ ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کا صرف پیچ ہے جو اس کے ساتھ ہے پہلے اس کا ریٹ پندرہ سو روپے نکل رہا تھا اس والیم کا لیکن ہم نے اس کا کافی مناسب ریٹ نکالا ہے یہ پیچ پلین ٹروزر اور یہ اس کے ساتھ شفون کا آپ ڈبٹہ دیکھ لیں یہ اس کے ساتھ سوفٹ شفون کا ڈبٹہ ہے پنگ کلر ہے یہ والا اگلا آٹیکل اس کا اوپن کر کر کے دکھاتا ہوں اور میں نے کاسٹ نہیں پہلے کھولتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پساند بڑھا ہے اس کے ساتھ وائٹ ٹروزر لگایا انہوں نے پرنٹڈ سیم جو فراشہ نے لگایا سیم وہی لگا یہ آپ دیکھیں اس کی کیٹلوگ اور یہ اس کے اوپر رائیڈری کی آپ صفائی چیک کریں الحمدللہ کوالٹی پہ نو کمپرومائز نو کمپرومائز نو کمپرومائز یہ ہمارا پہلے دن سے ہے ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ والی جو ریپلیکہ ہے انشاءاللہ اس کا سٹاف پکرنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے جب آپ کو پارسل ملے گا انشاءاللہ آپ کو پھر اندازہ ہوگا یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ساتھ میں سب کے ساتھ اضافی پیچ ہے جو آپ اس کے ٹروزر پہ یوز کریں جیسے پک پہ بنا ہوا ہے اور پیچ وہ آپ دامن پہ یوز کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو جو ٹروزر پہ اندھوں نے پیچ وغیرہ لگائیں وہ ہم نے کمیز کے ساتھ دے دیا ہوئے ہیں یہ پرنٹی ڈس کا وائٹ کلر کا ٹروزر اور یہ ٹروزر کا آپ سٹاف چیک کریں اس کے پیچ کی صفائی بری خوبصورت آئی تھی آپ اس کا پیچ دیکھیں اور اس کے پیچ کے اوپر آپ صفائی چیک کریں الحمدللہ بہت اچھی اس کے ٹروزر پہ بھی لگا سکتے ہیں جہاں وہ پیچ لگا لیں یہ آپ دامن کے نیچے لگا لیں اور اس کا میں آپ کو ڈبٹا اوپن کر کے دکھاتا ہوں سوفٹ شفون کا اس کا ڈبٹا ہے یہ والا یہ اس کا سوفٹ شفون کا اگلا آئٹیکل اس کا اوپن کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد لاسٹ آئٹیکل یہ کلر بھی بہت خوبصورت ہے اس کے چھے کے چھے پیس ہی بہت خوبصورت ہیں یہ والا دیکھیں یہ بشیر کی مل کی سٹیمپ بھی اوپر لگی ہے یہ بھی آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں سب کے پیچ الحمدللہ اچھی کوالٹی کے لگائے گئے نبے ستتر ائر جٹ لون ہے فراشا کی لیٹس بک اس کے ساتھ وائٹ چکن کے ٹروزر بھی آپ کو ہم نے دیئے ہیں اس دفعہ کیونکہ کسٹمر وہ بہت زیادہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے تھے جنہوں نے ٹو پی سفائر ٹو پی زارانور ہم سے بائے کی ان کو ٹروزر کا اشوہ آ رہا تھا تو آپ ٹروزر بھی ہم نے لگا دیئے ہیں کوئی اگر ہم سے سولہ ٹروزر بائے کرے گا سولہ دو تھان ٹروزروں کے اور یہ چھے سوڑ بائے کرے گا اس پہ ڈی سی بھی صرف پانچ سو روپے ہی لگے گی تو وہ آپ کو اور بینیفٹ مل جائے گا تو یہ پلین ٹروزر یہ کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور یہ اس کا پیچ کی مرائیڈی چیک کریں سب کے پیچ کی مرائیڈی کی صفائی آپ چیک کریں پیچوں میں بھی تلے کا برگ یوز کیا گیا دامن کا پیچ اور یہ اس کا شفون کا ڈبٹا یہ اس کا ڈبٹا ہے شفون کا اگلا اٹیکل اوپن کر کے دکھا دوں آگے ہم ہور پلیننگ کر رہے ہیں کہ گلے مرائیڈی کے ساتھ پوری پوری بکیں آپ کو ساتھ میں چار چار پیچز دیئے جائیں لیکن اس کا ریڈ اٹھارہ سو سے دو نکلتا ہے مثلا گلے کا پیچ لگ سے دامن کا لگ سے ٹوزر کا لگ سے اور بازوں کا لگ سے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی ہم ماریہ بی بک بنائیں گے پلیننگ میں ہے انشاءاللہ یہ آخری کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے دیجٹل پرنٹ اور اس کی جو لون لگی ہے اور یہ اس کی فرنٹ پلین ٹروزر اور اس کا مظر آپ کو دامن کا پیچ چیک کروا دوں اس کا بھی کسی دامن کے پیچ وہ ہی بنائے گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ سیل کرنے میں مزہ آئے گا یہ اس کا دوبت دیکھ لیں اس والیم کا جیسا کہ میں نے ویڈیو کے پہلے بھی بتایا تھا تو اب آپ یہ دیکھیں بینیفیڈ الحمدلللہ کسٹمر کا یہ اور کسی کا نہیں یہ سوٹ دامن پیچ کے ساتھ ہم نے صرف پیچ کا خرچہ ہی آتا ہے کیونکہ ہمیں بیس سیم ریٹ پر ملی تھی چودہ سو ملی چودہ سو پچیس ملٹی پلائے سکس آٹھ ہزار پانچ سو پچاس روپے میں یہ صرف چھے سوٹ ملیں گے آپ کو فراشا کی وائٹ چکن کاری ٹروزر آٹھ آٹھ ٹروزر ملیں گے تین سو پجتر روپے کا ایک ٹروزر ہے یہ آٹھ ہی ملیں گے اس سے کم کائنڈلی نہ پھر پھر وہ مسئلہ بنتا ہے تین زار روپے یہ بنیں گے آٹھ ٹروزر وائٹ چکن کاری والے ٹھیک ہے تو آٹھ پانچ چالیس آپ پانچ سو کا بیچیں آپ کو آٹھ تین زار امیس منٹ کر کے ہزار پر بجے چار زار میں بک جائیں گے لیکن آپ چھے سو کا بیچیں گے اور بینیفیٹ ہے تو ڈی سی لگے گی پانچ سو اور یہ بارہ ہزار پچاس روپے میں آپ کو چھے سوٹ فراشہ کے اور آٹھ وائٹ چکن کے ٹروزر مل جائیں گے اب نیچے آ جائیں تو کسی نے صرف فراشہ کے چھے سوٹ بائی کرنے چودہ سو پچیس آٹھ ہزار پانچ سو پچاس اس پہ ڈی سی لگے گی پانچ سو کیونکہ ان کا وزن زیادہ بنا تھا لیکن ساڑھے تین سو لگ نہیں تھی لیکن وزن زیادہ ہو گیا تھا یہ لیپڈ پہ ڈیٹین سروس پہ چلا جائے چکن کے ٹروزر آپ لے سولہ تو آپ کو چھے زیادہ اور ہوگا دی سی وہ بی پانچ سو یا ای چھے سو لگ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کا بینیفیٹ ہوگا ملتے ہیں اگلی ویڈیو اللہ حافظ